حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت کچھ دردے کے نبی ہیں اللہ سے باتے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے قرآن کریم نے فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُسَى تَقْلِيمًا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرو اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ لیا کس نے پوچھا پوچھنے والے کونے نبی حضرت موسیٰ ہے جو اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ الہو العالمین تیرے نصدیق سب سے سیدہ عصت والا بندہ کون سا ہے جس کی تیرے یہاں عصت ہو جس کی تیرے یہاں جس کا تیرے یہاں اکرام ہو آپ انتظر لگاؤ میرے پیارے دوستوں جس کا رب العالمین کے درمیان میں مقاب ہوگا جس کی رب العالمین کے درمیان میں عصت ہوگی اس کی بندوں کے درمیان میں ہوگی کے نہیں ہوگی ارے وہ ہوگی کے نہیں ہوگی تو کیا فرمائے آدھر موسیٰ نے اس رات ہو سرام نہیں لہا ہوا ربی تیرے نستیق سب سے زیادہ عزت والا بندہ کونک سا ہے اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ سرو میرے نستیق سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رہنے کے باوجود سامنے والے کو ماف کر دے ابھی اگر کسی نے گالی دی ہے اب اس کو ایک گالی کی دو گالی دے سکتے ہیں ابھی اگر کسی نے تھپڑ لگائی ہے کچھ کو ایک تھپڑ کی دو تھپڑ لگا سکتے ہیں پھر بھی ہم نے سامنے والے کو ماف کر دیا فرمایا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزت والا بندہ ہے اس میں آج سے ہم سب دے کر لیں کہ اہو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے ہم نے اگر کسی سے دشمنی کی ہے امان کسی سے دشمنی ہے اللہ کے لیے ہم سب سے فافی بھی پا لیں گے انشاءاللہ اور سب کو ماف بھی کر دیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو